اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے بارے میں ہیں جو اپنے والدین کے فیصلے کو غلط سمجھتی ہیں اور نادانی میں ایسا قدم اٹھا جاتی ہیں جس سے ان کی زندگی درد کی آماجکہ بن جاتی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بوک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں کہاں مر گئی تھی؟ یہ وقت ہے تیرے آنے کا حرام خور؟ نکمی کہیں کی نہ ہو تو؟ بیگم تاجور غصے سے چلا رہی تھی ملازمہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی تو بہری ہے؟ سن نہیں رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بیگم تاجور نے غصے سے اپنی ملازمہ سے پوچھا تو بیچاری مری ہوئی آواز میں بولی جی میڈم صاحبہ سن رہی ہوں جل دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے سارے کام طریقے سے کرنا میڈم نے کہا تو ملازمہ سر جھکائے چلتی بیگم تاجور ریٹائر پولیس آفیسر کی بیٹی اور حاضر سرویس پولیس آفیسر کی بیوی تھی زبان سے ہر وقت انگارے اگلتی رہتی تھی یہ بڑا سا آلیشان بنگلہ بیگم تاجور کو باپ نے بنوا کر دیا تھا وہ یہاں کی حکمران تھی شوہر پولیس آفیسر تھا مگر بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا ایک جوان بیٹا اور ایک جوان بیٹی تھی جب سے دونوں یونیورسٹی گئے اپنی منمانی کرنے لگے تھے اور ان کا غصہ بیگم صاحبہ ملازمین اور شوہر پر نکلتی تھی ملازمہ سر جھکائے اپنے روز مرہ کے کام نمٹا رہی تھی اسے یہاں نوکرانی لگے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا وہ یہاں تلخ حالات سے گزر کر آئی تھی اس لیے وہ تلخ لہجوں کی آتی تھی وہ اسی بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی کل شام سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی رات پچھلے پہر آنکھ لگی اور صبح دیر سے آنکھ کھولی دیر سے پہنچنے پر بیگم تاجور نے اسے خوب لتارا حالات اسے اس قدر لتار چکے تھے کہ بیگم کے غصے کی زیادہ فکر نہیں تھی وہ چوبیس برس کی لڑکی تھی حالات نے اس سے خوب تاوان وصول کیا تھا پھر بھی وہ پرکشش تھی بخار اور تھکن سے نڈھال ایک ایک کام سلیکے اور توجہ سے کر رہی تھی دوپہر کو میڈم اپنی کار لے کر باہر چلی گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا صاحب تو ویسے بھی باہر رہتے اور گھر کم ہی ٹکتے تھے اس وقت بھی صاحب موجود نہیں تھے اس نے فریج کھولا پانی کی بوتل نکالی پانی پیا ذرا دیر آرام کرنے بیٹھ گئی تھکاوٹ اور کمزوری اتنے تھی کہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ اونگنے لگ گئی آنکھ لگی تھی کہ اسے اپنے ماضی کا خواب آنے لگا وہ ہاتھ میں آئینہ اٹھائے اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی خوشکن خیالوں میں گم تھی من میں خواہشیں اور آنکھوں میں خواب تھے خوابوں کی حسین تعبیریں سوچ رہی تھی کہ ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی کیوں رانی؟ آج ہارو نہیں لگا نا؟ سورج کہاں چڑھایا ہے اور تو آئینہ اٹھائے کھڑی ہے ابھی تک میں تو جانوروں کو چارہ بھی ڈالائی مجھ سے جھاڑو نہیں لگتی اممہ میرا موں اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ارے بیٹیا گاؤں کی ساری لڑکیاں جھاڑو لگاتی ہیں نا اور گھر کا کام کرتی ہیں تو بھی جھاڑو لگا لے یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں نا؟ ماں نے نرم لہجے میں کہا مگر رانی تس سے مسنا ہوئی کوئی کام کا سیکھ لے بیٹا ہر وقت بہانے تراشتی رہتی ہے ماں زور سے لیکن پیار سے چلائی تو شور سن کر سجاول خان کمرے سے باہر نکل آیا رائفل اس کے ہاتھ میں تھی کیوں ہر وقت میری دھیرانی کو ڈانٹتی رہتی ہے؟ بیٹیاں پر آیا دھن ہوتی ہیں کام کا سیکھے گی تو کل ہی اس کے کام آئے گا نا؟ بیوی نے اپنے شور کو فلسفیوں کی طرح جواب دیا اچھا چل جھاڑو تو خود لگا لے بیٹی یہ سن کر خوش ہو گئی باپ کو بیٹی سے پیار بہت زیادہ تھا اس لیے وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرفتاری کرتا آیا تھا باپ کے لات پیار کی وجہ سے ہی وہ کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی ورنہ گاؤں کی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی گھرے لو کام کرنے میں مکمل مہارت رکھتی تھی اس کی منگنی تیہ ہو چکی تھی اس لیے ماں چاہتی تھی کہ وہ گھر کے کام کاتھ سیکھ لے تاکہ کل اسے پریشانی نہ اٹھانا پڑے والدین تو چاہتے ہیں کہ اولاد صدا سکھی اور نہال رہے خوشیوں کے جھولے میں جھولتی رہے مگر اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے زندگی تلخ اور کڑوی ہے مگر یہ بھی سچ ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کو تلخ اور کڑوی بنانے میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے گاؤں کے بیشتر لوگوں کے برعکس سجاول خان نیازی کی مختصر سے فیملی تھی دو بیٹے اور ایک بیٹی وہ عمر کی پچپن بہاریں دیکھ چکا تھا گاؤں میں اپنی کچھ زمین تھی اور کھیتی باری کرتا تھا کھیتی باری کے علاوہ اس نے کچھ ہواہی رس کے ذرائع بھی پکڑے ہوئے تھے سخت جان اور کرخت مزاج انسان تھا لڑائی بھڑائی کے بغیر اسے چین کم ہی آتا تھا دونوں بیٹے بھی باپ کے نقشے قدم پر ہی چلتے ہوئے تن مزاج تھے بڑا بیٹا قتل کر کے گاؤں سے فرار ہو گیا تھا جسے عدالت نے اشتہاری مجرم قرار دے دیا تھا باپ اور چھوٹے بیٹے کے کندے پر ہر وقت رائیفل لٹکی رہتی تھی جب سوتے تو رائیفل اپنے سرحانے رکھ کر سوتے سجاول کا عجب مزاج تھا ہر وقت لڑنے مرنے پر تو تیار رہتا تھا لیکن بیٹی کے لیے سراپائے محبت تھا بیٹی کی ہر ہاں میں ہاں ملانا اس کی عادت تھی بیوی کئی بار ٹوک چکی تھی مگر وہ بیوی کی مانتا اور سنتا کہا تھا بیوی کو تو وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا گاؤں بھر میں اس کی دہشت تھی مگر اپنے گھر کے معاملات میں اس نے کوئی خاص نظر نہیں رکھی ہوئی تھی گاؤں میں پہلی بار پکی سڑک بن رہی تھی زیادہ تر لوگ خوش تھے نوجوان خوش اور پرجوش تھے مگر چند بڑے فکر مند تھے کہ سڑک بننے سے یہاں اجنبی لوگوں کی عام درف شروع ہو جائے گی گاؤں کے لوگوں کا طرز زندگی بدل جائے گا اور گاؤں سے برکت اور بھائی چرہ اٹھ جائے گا مگر رانی بہت خوش تھی یہ خوشی سڑک بننے سے زیادہ سڑک بنانے والے کے ملنے کی تھی رانی کو تو اپنا خوابوں کا راجہ مل گیا تھا خوبرو شہری جوان اس کے حسین سپنوں کا شہزادہ رانی نے دل کی مانی دماغ نے لاکھ سمجھایا کہ اب تو پرائی ہو چکی ہے تیری زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے تیرا تو ایک عدد منگیتر بھی ہے مگر اس کے دل نے دماغ کی ہر دلیل رت کر دی دونوں کے درمیان کچھ رکاوٹیں تھیں مگر دل محبت سے لبریز اور آنکھیں خوابوں سے بھری ہوئی تھی محبت دیواروں میں دھر بنا دیتی ہے اس نے بھی حمد کی اور آستہ نکال لیا محبت کا ہر پیمہ منشی راہیل سے بان دیا رات کے اندھیرے اور دن کے اجالوں میں ملاقاتیں چوری چھپے ہونے لگیں رانی کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ شہر میں راہیل کی بڑی شاندار سی کوٹھی ہے جس کا وہ اکلوتا وارث ہے کیونکہ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں اور اس کا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں سڑک کا کام ابھی جاری تھا ملاقاتوں کے سلسلے متواتر چل رہے تھے اس سے پہلے کہ گاؤں کے کسی فرد کو ان دونوں کے بارے میں خبر ہوتی اور رانی کو اس جرم میں قتل کر دیا جاتا کاری کر دیا جاتا کہ دونوں نے شہر بھاگ جانے کا پروگرام بنا لیا ایک اجنبی کی محبت غالب آگئی والدین اور بھائیوں کی محبت ہار گئی یہ محبت بھی کتنی خودغرض ہو جاتی ہے منگنی کی انگوٹھی اتار کر کمرے میں رکھ گئی اپنے گھر کو آخری بار دیکھا اسے خبر تھی کہ اب وہ یہاں کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گی اگر کبھی اس نے گھر واپس لوٹنے کی کوشش بھی کی تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا سو وہ اپنے آبائی گھر اور گاؤں کو چھوڑ کر خوابوں کے حسین محل کی جانب پرواز کر گئی بڑے سے شہر میں اتنی خوبصورت کوٹھی دیکھ کر رانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے جو دل میں تھوڑا بہت گھر اور والدین کو چھوڑنے کا ملال تھا وہ بھی جاتا رہا وہ اپنے فیصلے پر بہت خوش تھی اکثر سوچتی تھی کہ وہ اگر وہاں رہ جاتی تو وہی چھوٹا سا گاؤں کچھا پکا گھر شوہر کی خدمت داری انہی الجنوں میں زندگی بسر ہو جانی تھی راہیل نے اسے یہاں واقعی رانی بنا کر رکھا ہوا تھا شہر کے جدید لباس میں رانی اپنے آپ کو دیکھ کر سمر جاتی تھی تو راہیل سرداہیں بھر کے رہ جاتا شادی کی تاریخ رانی کی سالگرہ کے ایک دن بعد تیہ کی گئی تھی رانی کی سالگرہ پندرہ دن بعد تھی جبکہ راہیل کی سالگرہ تھی چار دن بعد تھی یوں سالگرہ اور شادی کے بھرپور پروگرام چل رہے تھے وہ چونکہ پہلی بار بڑے شہر آئی تھی اس لیے راہیل اسے پارک ہوتل اور شہر کے قابل دید مقامات دکھا رہا تھا اور خود بھی رانی کے قابل دید سراپے کو دیکھنے کا دل میں ارمان لیے پھر رہا تھا وقت ہوا بن کر اڑ گیا دونوں آج بہت خوش تھے آج راہیل کی سالگرہ تھی راہیل کہنے لگا کہ میں اپنے کسی بھی دوست کو شریک نہیں کروں گا کیونکہ اس اہم تقریب میں صرف میں اور تم ہونے چاہیے وہ بیوٹی پولر سے تیار ہو کر آئی قیامت ڈھا رہی تھی خوشی اور شباب چھلک رہا تھا ابھی شب کے گیارہ بجے تھے بارہ بجنے کا شدت سے انتظار تھا آخر کار بارہ بجے تو رانی نے جوش اور خوشی سے ہاتھ بڑھا کر راہیل کو مبارک بات دینی چاہی تو اس نے اسے اپنے بازوں میں بھینج لیا راہیل کی گریفت مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی رانی نے کمزور سا احتجاج کرنا چاہا تو راہیل نے شوخ لہجے میں کہا آج میری سالگرہ ہے تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے ہم تم ایک ہو جائیں گے رانی نے محبوب کی خواہش پر سرخم کر لیا صبح ہونے کے قریب وہ دونوں سو گئے سالگرہ کا سامان میز پر پڑا رہ گیا دوپہر کو آنکھ کھولی تو رانی کو تھوڑا بہت ملال ہوا تو راہیل نے کہا بس آج سے تو میری ہے تمہاری سالگرہ کے اگلے دن ہم نکاہ بھی کر لیں گے یوں ہی شب و روز گزرتے رہے وہ خوشیوں کے جھولے میں روز جھولتی رہی خوشیوں کے پل مختصر ہوتے ہیں یا بہت جلدی بھیگ جاتے ہیں ہفتے کی شب راہیل کے دو دوست اس کے ساتھ آئے رانی نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہا تو راہیل نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ یہ صرف تم سے ملنے آئے ہیں کھانا کھا کر آئے ہیں رانی کو حیرانی ہوئی اس سے پہلے کہ وہ راہیل سے کوئی سوال کرتی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا رانی کی چھٹی حصنیں خطرے کی گھنٹی بجائی تو ادھر دیکھی رہی تھی کہ راہیل کا ایک دوست اٹھ کر اس کے پاس آ گیا رانی اس کی نیت بھام کر اٹھنے لگی تو اس نے اس کی کلائی پکڑ لی وہ کلائی چھڑوا کر بھاگی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ باہر سے لوک تھا اس نے زور زور سے آواز لگائی مگر چلانا کام نہ آیا دونوں نے اس کو پکڑ لیا وہ راضی تو نہ تھی مگر انہوں نے اس کے راضی ہونے کی کوئی پروانہ کی اور زبردستی زیر کر لیا اسے صدمے سے زیادہ یہ ملال تھا کہ راہیل نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے اس نے افسردہ دلی سے سوچا کہ آنسو اور بنتے ہوا جب ایک بار گھر چھوڑ دیں تو عمر بھر کے لیے واپسی کے دروازے اور راستے کھو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے گھر بدر ہو جانا کتنا عذیتناک ہے راہیل کی محبت دھوکا تھی کوٹھی کرائے پر لی ہوئی تھی چند دن بعد اسے ایک اور کوٹھی میں منتقل کر دیا یہاں تین لڑکیاں اور بھی موجود تھی جو محبت کے نام پر ہی دھوکا کھا کر آئی تھی یہاں اکثر لڑکیاں صرف ایک شب کے لیے بھی آتی تھی اور مہمان بھی آتے تھے جو لڑکیوں کے گاہک بنتے تھے ضمیر تو بہت ملامت کرتا تھا مگر حالات کے شکنجے سخت تھے وہ ایسی پھسی کہ وہاں اسے ایک سال گزر گیا خواہشیں اور خواب دم توڑ گئے وہ اکثر راہیل کی منتیں ترلے کرتی مگر وہ بہرہ اور اندھا بنا رہا ایک دن فرار ہو کر وہ دارالامان پہنچ گئی وہاں اس جیسی بیاسرہ عورتیں تھیں دل کو کچھ راحت اور ڈھارز بندی کے آسرہ مل گیا ہے ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ پناہ دینے والے ہی رات کی تاریکی میں اس کی باہوں میں پناہ لینے آنے لگے ایک جہنم سے نکلی تھی کہ دوسرے جہنم میں جا گری تھی اب وہ شدت سے سوچا کرتی تھی کہ کاش میں اپنا گھر نہ چھوڑتی کتنا محفوظ تھی اپنے گھر میں گھر کی یاد آتے ہی آنکھوں سے عشق پہ نکلتے تھے مگر کوئی آنسو پہنچنے والا نہ تھا واپسی کے سب دروازے بند ہو چکے تھے کیسے گھر جاتی کیسے والدین کو مو دکھاتی وہ تھی اور اب اس کے پچتاوے تھے مجبوراں وہ وہاں سے فرار ہو گئی مگر کہاں جائے یہ سمجھ نہیں پائی تھی بس اڈے پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک بڑھیا نے اسے ٹوکا رونے کا سبب پوچھا تو اس سے تمام باتیں اسے بتا دی اسی بڑھی عورت نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کوٹھیوں پر کام کر لے اور اسے ایک کوٹھی کا ایڈریس دیا وہ وہاں پہنچ گئی مالکان اچھے تھے عزت کرنا اور عزت دینا جانتے تھے اس نے اس سے پہلے کہیں کام نہیں کیا تھا کئی بار غلطیاں سرزد ہوئیں مگر مالک اچھے تھے درگزر کر دیا اور سمجھاتے رہے اس کو یہاں کام کرتے ہوئے ڈیڑھ سال گزر چکا تھا اب وہ یہاں خوش اور مطمئن تھی مگر وطن عزیز کے بگڑتے حالات کے پیشے نظر وہ وطن چھوڑ کر چلے گئے ایک بار پھر سے رانی بیاثرہ تھی کوٹھیوں پر کام کرنا چاہا کہیں بھی وہ ایک دو ماہ سے زیادہ نہ ٹک سکی گد اس کو نوچنے کو تیار رہتے تھے جسے جیسے موقع ملتا اسے دبوج لیتے اب وہ ایک جاننے والی کے توسط سے بنگلے پر آئی تھی مالکن غصے کی تیز تھی مگر اسے مالکن کے غصے کی زیادہ پرواں نہ تھی وہاں صرف مالکن کا حکم چلتا تھا صاحب کی وہاں مداخلت کم ہی تھی سو وہ اس بات پر خوش اور مطمئن تھی مگر زندگی میں اتمنان کب تک رہتا ہے اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی سو رہی ہو کیا کانوں میں آواز پڑی تو وہ چونک کر اپنے ماضی کے خیالوں سے نکلی نہیں میڈم جی سو تو نہیں رہی آنکھیں کھول کر دیکھو میں میڈم نہیں صاحب ہوں تمہارا صاحب وہ ہر بڑا کر اٹھ گئی سامنے صاحب کھڑا تھا اچھی سی دو کپ چائے بنا کر لے ہو وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی ابھی تک میڈم نہیں آئی تھی اور نہ ہی ان کا بیٹا اور بیٹی گھر پر تھے وہ چائے لے کر آئی تو صاحب بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے ایک کپ مجھے دے دو اور دوسرا خود پی لو سوفے پر بیٹھ جو سامنے وہ تو سمجھی تھی کہ صاحب کے ساتھ شاید میڈم ہوں گی یا کوئی دوست ہوگا جس کے لیے دوسرا کپ منگوایا ہوگا خیر وہ چپ چپ سوفے پر بیٹھ گئے تم گھروں میں کام کیوں کرتی ہو جی بس میرا نام رانی ہے مگر حالات کی تیز نوک نے مجھے نوکرانی بنا دیا ہے اببہ اممہ مر گئے میں اکیلی تھی پیٹ تو پالنا ہے نا جی اس لیے کام کرنے لگی صاحب پوچھتا رہا وہ اپنے ماضی کے متعلق جھوٹ بولتی رہی صاحب سنتا رہا چائے ختم ہو گئی اچھا کپ اٹھا کے لے جاؤ وہ جیسے ہی کپ اٹھانے کے لیے صاحب کے سامنے چھکی صاحب نے اسے دبوچ لیا میں پولیس آفیسر ہوں بھیڑ بکریاں نہیں چراتا جو کسی کے جھوٹ کو نہ پکڑ سکوں پولیس والوں سے جھوٹ بولنے کی سزا تو ملتی ہی ہے صاحب نے کہا تو رانی نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر وہاں رحم کی کوئی کنجائش نظر نہیں آئی وہ بولی صاحب جی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ کی بچی شرافت سے ادھر آجا ورنہ اندر کر دوں گا ساری عمر جیل میں ہاتھ ملتی رہی گی تیرے سارے کارناموں سے واقف ہوں میں یہ کہتے ہوئے صاحب نے اسے بیٹ پر کھینچ لیا ایک بار پھر رانی کو چادر اور چار دیواری کا حساس ہو رہا تھا مگر اب وقت گزر چکا تھا جو لڑکیاں اپنی مرضی سے والدین کا گھر چھوڑ دیتی ہیں ان کی حیثیت گائے کے اس دودھ کے جیسی ہو جاتی ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے وہ اپنی بیبسی پر اپنی غلطی پر اور اپنا گھر چھوڑنے پر پچھتا رہی تھی جوانی کی ایک غلطی کی سزا اسے پل پل بھگتنا تھی اور وہ بھگت رہی تھی یہ غلطی تو اب قبر میں اترنے تک اس کا پیچھا کرنے والی تھی سے بے گھر چھوڑ دیتی ہیں آپ کو انگیززازززازیں تھوڑی Bugetin